علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر زیاوالکیوم نے کہا ہے کہ جلد ہی مردان میں یونیورسٹی کا اپنا کیمپس قائم کیا جائے گا وہ یونیورسٹی کے مقابل دفتر میں عملے اور ٹویٹر سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پھر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل ریجنیل سرویسز ڈاکٹر اناماللہ شیخ اور سابق زلعی نازم حمیت اللہ میار بھی موجود تھے وائس چانسلر نے کہا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا کی دوسری بڑی یونیورسٹی ہے جو گزرستہ چار دہائیوں سے فاصلاتی نظام تعلیم کے فروغ کے لیے کوش آئے ہیں یونیورسٹی نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنی فانانشل ایسسٹنس جو ہم بچوں کو دیتے ہیں اس میں کئی گناہ اضافہ کر دیا ہے سر میرا خیال ہے اس سال کی تقریباً کم از کم بھی ہوئی کوئی دو سو ملین کے قریب وائس چانسل نے کہا ہے کہ مردان صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پر جدید طرز کا کیمپس قائم کیا جائے گا جس سے سوابی اور مردان کے ہزاروں طلبہ مستفید ہو سکیں گے اپشن ہے جو مائیار صاحب نے بتایا ہے جو سیٹیزن فانڈیشن سکول کے ساتھ ہے وہاں پہ اگر زیادہ زمین ہمیں مل سکتی ہوگی تو وہ بہتر اپشن ہے مجھے فیلحال دیکھنے میں لگتا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے وہ سرکاری زمین ہے میرا خیال ہے وائس چانسلر علیمہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاٹر زیہ الکیوم نے ڈپٹی کمیشنر مردان کے دفتر میں علیمہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے ارازی اور جگہ کے انتحاب کے لیے اجلاس میں شرکت کی اور مختلف سائٹس کا ویزرٹ بھی کیا منظور حسین سچ ٹی وی مردان